صدقہ جس کو کیا جا رہا ہو جس کو دیا جا رہا ہو اس کے حساب سے اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہیں جب ایک شخص کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کے پاس کھانے کا انتظام چار لوگوں نے اور کر دیا تو آپ نے بھی کھانا دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو تو وہ کھانا بیچنا پڑے گا یا وہ سڑ جائے گا اس کے پاس تو موجود ہے زمانے میں تو مالی امداد ہی زب سب سے زیادہ بہتر صورت ہے کہ ہر شخص اپنے احوال جانتا ہے تو اس کے مطابق اس کو خرچ کرے کبھی اس کو دواء کی ضرورت ہو سکتی کبھی اس کو پہننے اور اڑنے کی ضرورت ہو سکتی کبھی کوئی قرائے گھر کا دینا ہوتا ہے کوئی بل بھسا ہوا ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو پورا کرتا ہے تو موجودہ زمانے میں چونکہ بارٹر سسٹم تو ہے نہیں پرانے زمانے میں یہی افضل تھا کہ کھانے کی چیز دی جاتی تاکہ اگر ضرورت نبی ہے تو اس کو بیچے کچھ اور لے گا اور وہ بدلے میں چیزیں مل جاتی تھی اب تو ایسا نہیں کہ کھانے کی چیز کسی کو آپ نے دے دی آپ نے کسی کہاں پانچ کلو اگر خجور پہنچا دیئے تو اس کو بیچنے کے لیے ایک مشقت کرنی پڑی گی یہ آسان نہیں کہ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے اور بیچ دیا آج کل تو ایسے آسانی سے دکانیں نہیں لگائی جا سکتی اس طرح کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جو خراب ہو جاتی ہے تو بلکل خراب ہو جائے گی آپ نے اٹھا کے دس برگر اٹھ کو بنا کے بھیج دی دو کیا کرے گا گھر میں رہتے ہی دو لوگ ہیں فرج ہے نہیں خراب ہو جائے گا اس لیے کھانے کی چیز دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو کیش دیا جائے موجودہ زمانے